Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayasat Qadri السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناموں سے متعلق آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ ہمارے نام ہیں اس پر لوگ اطراز اٹھاتے ہیں کہ تمہارے تو ہندووں والے نام ہیں اور تم کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو تو بات کرتے ہیں ناموں سے متعلق ناموں پر میں نے آپ کو ایک سیریز دی تھی بہت سال پہلے اس کے اندر میں نے ناموں کے آپ کو مطلب بتانے شروع کیے تھے وہ سیریز میں سے بعض نام تو بہت پاپلر ہوئے ہیں اور ان پر پچاس ہزار سے بھی زائد لوگوں نے اس کو دیکھا ہے لیکن بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ناموں کے میننگ سے متعلق سیریز پر پھر سے کام کیا جائے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن کے اندر نام لکھتے ہیں اور اگر اس کے اوپر کام ہو چکا ہو تو ناموں کے مطلب کی سیریز میں جو ہے اس میں مل جائے گا نہیں تو پھر اس پر اور کام کر سکتے ہیں اینیوے تو میں بات کرنا چاہتا تھا نام جو ہے نا وہ بیسکلی دو قسم میں دو کیٹیگریز میں کیٹیگرائز کیے جاتے ہیں دو اقسام میں بانٹے جاتے ہیں ایک قسم تو وہ ہوتی ہے جس کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے یا دین سے ہوتا ہے دھرم سے ہوتا ہے ریلیجن سے ہوتا ہے اور ایک قسم وہ ہوتی ہے جس کا تعلق سماج سے سوشل کلچرل اس طرح کے элемنٹ سے ہوتا ہے اگر تو نام ایسا ہو کہ وہ کسی دھرم کو ریپریزنٹ کرتا ہو کسی ریلیجن کو ریپریزنٹ کرتا ہو اس کا ریلیجن نیم رکھا جا سکتا ہو تو ایک ریلیجن والے دوسرے ریلیجن کے ناموں کو اپنے لوگوں کے اندر پسند نہیں کرتے ایک کومن سی بات ہے اب آپ چلے جائیں گے عیسائیوں میں تو وہ کوشش کریں گے کہ کوئی عیسائیوں والا نام ہو آپ ہندووں میں چلے جائیں تو وہ کوشش کریں گے کہ وہ ہندووں والا نام ہو مسلمانوں میں آ جائیں تو ان کی کوشش ہی ہوگی کہ وہ مسلمانوں والا نام ٹھیک ہے یعنی وہ نام جو مسلمانوں میں عام طور پر معاشرے میں رکھا جاتا ہو ایکسیپٹبل اور اس کے اندر ریلیجن نام ہو تو کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ناموں پر اوکے ہو جاتے ہیں جو سوشلی ہو اب بعض نام ایسے ہوتے ہیں جن کو بولتے ہی بدا چل جاتا ہے کہ آدمی مسلمان ہے مسلمان نہیں مثال کے طور پر اگر کسی کا نام ہوگا بھئی پرکاش رام چندر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کا ریلیجن کیا ہوگا اس طرح کسی کا نام ہوگا عبداللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا ریلیجن کیا ہے اسی طرح کسی کا نام ہوگا حیسوس تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سے ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے تو بڑے واضح ہو جاتے ہیں نام اب بعض نام ایسے ہیں جو ہمارے ہاں یوز ہوتے ہیں مثال کے طور پر پرویس مثال کے طور پر اقبال ساری جاوید تو اس طرح کی جو نام ہیں وہ فارسی زبان سے اردو میں مستعمل ہوئے ہیں اور مسلمان رکھتے ہیں اور پہلے زمانے میں پارسی لوگ فارس میں رکھے جاتے تھے پارسی لوگ رکھتے تھے اب مسلمان بہت رکھتے ہیں اچھا بعض نام ایسے ہیں جو مسلمانوں میں استعمال ہوتے ہیں لیکن ان کی جو کور ہے وہ بعض کہتے ہیں سنسکرت ہے مثال کے طور پر نام ہو گیا سیما سیما سرحت کو کہتے ہیں ہندی زمان میں لیکن لفظ سیما چونکہ سنسکرت کا ورڈ ہے اس کا کوئی ریلیجس کانوٹیشن نہیں ہے تو مسلمان بھی رکھتے ہیں ہندو بھی رکھتے ہیں اسی طرح مثال کے طور پر پتھروں کے اوپر لوگ نام رکھ لیتے ہیں اپنا مثال کے طور پر نیلم اب نیلم ایک پتھر کے اوپر ہے نام وہ کوئی ریلیجس کانوٹیشن تو اس میں نہیں ہے بلکہ کلچرل ورڈ ہے ایک زبان کا ورڈ ہے مسلمان بھی رکھ لیتے ہیں ہندو بھی رکھ لیتے ہیں تو کسی کے اوپر اگر اس طرح کوئی اتراز کرے مثال کے طور پر اب ہم امریکہ میں ایسے بہت سارے مسلمانوں کو جانتے ہیں استعمال ہوتے ہیں یوز ہوتے ہیں یا ان کے ناموں میں کوئی قباہت نہیں تھی کہ بدلے جائیں مثال کے طور پر اگر کسی کا نام کسی پھول کے اوپر ہے ڈیزی اس نے اپنا نام چینج نہیں کیا اس نے اپنا نام ڈیزی رکھا کسی کا نام تھا سیرا اب ہمارے ہاں بھی سارا نام ہوتا ہے اس نے سیرا ہی رکھا اچھا کسی کا نام تھا مائیکل جو میکائیل ہے ان کے ہاں رکھتے ہیں فرشتوں کے ناموں پہ نام اس نے رکھا اچھا ہمارے ہاں پتھانوں میں آ جائیں اب ہمارے ہاں ہوتے ہیں دریاء خان دریاء خان پہاڑ خان شیر خان یہ یہ نام ایسے ہیں کہ جو زبان میں مستعمل ہے اور آپ عربی زبان میں ڈھونڈنے جائے تو نہیں ملیں گے آپ کو تو اس لیے جو ہے you have to differentiate کہ وہ نام اس کے پیچھے reasoning کیا ہے مطلب کیا ہے اس کے اندر کوئی religious connotation تو نہیں نکلتی ہمارے ہاں لوگ بہت جلدی جو ہے نا کسی کو پر taunt کر دیتے کسی کو پر فوراں انگلی اٹھا دیتے یہ غلط ہے یہ غلط ہے لیکن اس کی مزید تحقیق ہمارے پاس نہیں ہوتی ہم چیزوں کو بہت جو ہے نا چھوٹے سے پیرائے میں دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم کسی کی feelingز کو کبھی heard بھی کر جاتے ہیں جانے ان جانے لیکن پتا نہیں چلتا پتا تو ہونا کہ اس نام میں قباحت کیا ہے صرف اس لیے کہ آپ نے اس کو certain لوگوں میں سنا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی ایک implementation ہے اب ہمارے جاننے والے ہیں کچھ لوگ ان کے بچوں کے نام ہے Adam مسلمان ہے Adam نام ہے وہ رہتے جن علاقوں میں ہیں وہاں پہ Adam pronounce کیا جاتا ہے آدم علیہ السلام کا نام مسلمانوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح بعض کا نام جو ہے وہ نوہ ہے وہ نوہ انگریزی میں کہتے ہیں نوح ایربیک میں کہتے ہیں تو اس طرح مختلف علاقوں میں اچھا اب آپ ہمارے ہاں چلے جائیں البینیا میں ہمارے ایک استاد البینیا سے تھوڑا عرصہ بہت تھوڑا عرصہ میں نے ان سے تعلیم حاصل کی ان کا نام تھا امام باشکم باشکم آپ ڈھونڈ لیں آکے نہیں ملیں گے آپ کو یہ نام اسی طرح وہ لوگ جو ارتغرل یا ارترو سیریز دیکھ رہے ہیں اب یہ آپ نام ڈھونڈ لیں عربی میں ارترو جا کے نہیں ملے گا آپ کو اس کا عربی میں اس کا نام ارتغرل کرتے ہیں آپ لیکن نام اس کا ارترو ہے اب چنگیز چنگیز ہوتا ہے ہمارے ہاں نام یہ عربی میں تو چائی نہیں ہوتا نہ گا ہوتا ہے لیکن لوگ رکھتے ٹھیک ہے قیسر نام کے طور پر لوگ رکھتے تو بہت سارے نام ہیں مستعمل ہیں ہمارے ہاں لیکن اس کی وہ جو کہ اب ہر یہ سوشل نارم کے اوپر چیز انڈیپینڈ کرتی ہے کہ سوشل ہی آپ کے باس کیا معاملہ آتے ہیں اس لیے مسلمان تو یار پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں 1.6 بلین سے زیادہ لوگ ہیں اور پھر اس کے اندر کچھ علاقائی نام ہے کچھ سوشل نام ہے کچھ ریلیجس نام ہے آپ افریقہ چلے جائیں آپ کو ایسے ایسے نام ملیں گے مسلمانوں کے کہ آپ کہیں گے ہیں یہ نام تو ہم نے پہلے کبھی سنے نہیں کیونکہ ان کے زمان کا حصہ ہے وہاں عام ہیں وہاں مسلمان نام یہی رکھتے ہیں تو اب ہمارے ہاں کیا ہوا کہ اچھی بات ہے انبیاء کے ناموں پہ نام ہونا بہترین ہے صحابہ کے ناموں پہ نام ہونا بہترین ہے اسی طرح اللہ تعالی کے نام کے ساتھ عبد لگا کر نام رکھنا بہترین ہے اچھا پہلے زمانے میں اللہ کے ناموں کے ساتھ عمت لگا کر عورتیں بھی نام رکھتی تھی ہماری فیملی میں ایک جنریشن گزری جس کو ہم نے دیکھا کہ ان کا نام تھا امت اللہ یعنی اللہ کی بندی جیسے آپ کہتے ہیں عبد اللہ اللہ کا بندہ تو امت اللہ اللہ کی بندی جیسے عورتیں امت الرحمن نام رکھتی تھی رحمان کی بندی امت الرحیم رحیم کی بندی اب وہ زیادہ سننے میں بلکہ سننے میں نہیں آتے اب تو یہ وہ نام تو لیکن عبد اللہ عبد الرحمن عبد الرحیم عبد اللطیف عبد الباسط یہ نام سننے میں آتے ہیں لوگ رکھتے ہیں اب بھی یہ نام اس طرح کے ان میں سے بعض نام زیادہ رکھے جاتے ہیں بعض کم رکھے جاتے ہیں لیکن اسی طرح انبیاء کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں لوگ صحابہ کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں لوگ اسی طرح اولیاء صالحین کے نام پہ نام رکھتے ہیں لوگ بڑے بڑے بزرگان دین کے نام پہ بڑے بڑے آئیمہ محدثین کے نام پہ مفسرین کے نام پہ لوگ نام رکھتے ہیں تو اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں اپنے گھر میں جتنے نام ہوتے ہیں اس میں لفظ محمد نام کا کہیں نہ کہیں جز ضرور بنا دیتے ہیں یہ معاملہ ایک طریقہ ہے تریڈیشن ہے کہ بھئی اس نام کی برکت حاصل ہو تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پلیز کسی کے اوپر فوراں ٹانٹ کرنے نہ کھڑے ہو جائے کریں اور تحقیق کیا کریں اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے علم میں جو بات ہو وہ بات سے اتنی ہو اس سے زیادہ کم بیش بھی ہو سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ناموں سے متعلق سیریز پھر شروع کی جائے تو مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں بتا دیں انشاءاللہ پھر اس پر اور کریں گے کیونکہ میں پچھلے دنوں یہ سوال جب آئے نا میرے پاس اس کے بعد میں نے دیکھنا شروع کیا کہ ناموں کی سیریز میں بعض نامنا لوگوں نے بہت پسند کی ہیں اس کے مطلب کے اوپر جو چھٹی چھٹی کلپس نے ایک منٹ کی تو اینیوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ